اور ہم نے یورپ کی ایجنسی پرشوتم مدل کو اس لیے دی تھی کہ وہ بھی ہندوستانی ہے شروع شروع میں سیلز بہت اچھے تھے اس کے بعد دیر ایجنسی تم سے واپس لے لیں کیا بات کر رہے ہیں آپ سر دراصل پہلے پرشوتم مدل کے پاس صرف ہماری ایجنسی تھی اب تم لوگوں نے اپنا کام اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہماری ایجنسی کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں نہیں سر یہ ایجنسی اب پیسوں کی بات نہیں ہے حالی میں مجھے بزنس مینو دیئر کا آورڈ ملا ہے میری عزت کا سوال ہے سر ما ریپیٹیشن آج تک ہمارے سے جو بھی جڑا ہے ہمیں چھوڑ کا کبھی نہیں گیا اور اب یہ بھی جانتے کہ جو ہمارے شو رومز ہیں وہ بیسے دو لوکیشنز میں سیچویٹڈ ہیں ہمارا سیلز دیپارٹنم بہت ایفیشنٹ ہے سر ہماری بھی سیلز گری ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہے گڑ بڑ ہے سر開 لیکن نہ ہی ہماری ایجنسی میں گڑ بڑ ہے اور نہ ہی ہمارے سیلز دیپارٹمنٹ میں گڑ بڑ ہے گڑ بڑ ہے تو آپ کی گاڑیوں میں گڑ بڑ ہے سر آپ دوسری کمپنی کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں جس دن آپ اپنی کمپنی کی گاڑیوں کی بیٹھ ہوگے اس دن آپ اپنی کمپنی کو تالہ لگا دوں یہ کیا بولے جارے تو کیا بولے جارے سر میں ان کو ان کی گاڑی کا آئینہ دکھا رہا ہوں سر آپ کی گاڑی کی فیول ایفیشنسی زیرو لک زیرو کمفرٹ زیرو ڈرائیو زیرو سر یہ تم اختلز کی ریپوٹیشن کے ویسے آپ کی جتنی بھی گاڑی بک رہی ہیں بک رہی ہیں بڑنا آپ کے سیلز زیرو ہوتے سر سر آپ کی گاڑی نہیں ہے آپ کی بیل گاڑی ہے گاڑیاں یہ ہوتی ہیں سر یہ دیکھی سر بچوں سر لے کے آپ کی عمر تر تھی سر سوری سر آو میرے سار پرباد کرنے آیا تھا پرباد کر گیا مجھے پلائی کمینا انسان ہے یہ آج پہلی بار ہمیں ہماری کمزوری کا احساس ہوا ہے بے جیچک سچ بولا تم نے ہماری کمپنی کو تمہارے جیسے سچے اور اماندار ایمپلائی کی ضرورت ہے تو مطل کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ مو مانگے پیسے دیں گے سوری سر مجھے ماف کر دیجئے لیکن پیسوں کے لیے تو کیا میں ان کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ایک ریپریسٹ ہے سر یہ ایجنسی انہی کے پاس رہن دیجئے ٹھیک ہے یہ ایجنسی مطل کے پاس ہی رہے گی تینکیو سر کیونکہ مطل کے پاس تم ہو تینکیو سر گوڑ بلس آپ تینکیو سر